ال شفاہ اسپتال میں ریڈ کے بیچ امریکہ اور اسرائیل میں بات بریک کریے اس وقت کی بڑی کبار جو بائیڈن اور نیتن یاہو کے بیچ پر بیچ میں ہوئی فون پر بات چیف یہ دیکھئے پیدہ ویڈیو ال شفاہ آپریشن میں کے ساتھ بندگوں پر بات سمباب کاربائی کے لیے اسرائیل کو امریکہ سے گرین سگنل سوتروں کے والے سے کبار دو دن پہلے بائیڈن نے اسپتالوں پر حملے سے بچنے کو کہا تھا سیدھ آئیے ریڈ کے بیچ بائیڈن اور نیتن یاہو کی بات چیت ہوئی ہے نیتن یاہو نے بائیڈن کو ال شفاہ ریڈ کی جانکاری دی کاربائی کے لیے اسرائیل کو ہری جنڈی امریکی ادھکاری نے کہا ہماس کمانڈ سینٹر نشکر بندگوں کو بچانے کی انمہ تھی امریکی ادھکاری نے کہا بائیڈن کی سیم برتنے کی صلاح کے باوجود آئی ڈی ایف کی بڑی کاربائی جان کربی کے بیان سے اسرائیل کو حملے کا موقع ملا جانکاری ہے کہ آتنگ کی ال شفاہ سے آپریٹ کر رہے تھے جان کربی نے کہا اس سب کی بیچ میں گازا کے ال شفاہ اسپتال میں کسی اسرائیلی سینہ دیکھئے ذرا سیدھے بریک کریے ال شفاہ اسپتال میں آئی ڈی ایف کی ریڈ یہ دیکھئے ذرا اسپتال کے بیتر کے اندر بیشت گولی باری سرینڈر کی چیتاونی کے بعد آئی ڈی ایف کا ایکشن ال شفاہ میں حماس کا کمانڈ سینٹر دو تصویریں دکھائیے راہو اسپتال کے اندر اور باہر کی تصویریں یہ دیکھئے ذرا باہر جو گولی باری چل رہی تھی وہ اور یہاں پر یہ دیکھئے ذرا سیدھے آئیے اب میں آپ کو ڈیٹیلنگ دے رہا ہوں راہو یہ والی خبر کے ہم بریکنگ لیں گے اور جو پہلے والی وال تھی وہ وال لیں گے اور سیدھے چلیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے خاص بیمار ان کے پاس لیکن ابھی کیا ہو رہا ہے یہ دیکھئے ذرا باپ اسپتال میں آئی ڈی ایف کا سرچ آپریشن جا رہی ہے نمبر ون اسپتال میں گن فائر ٹرنل میں اٹاک نمبر ٹو فلسطین نے کیا کہا مانفتہ کے گلاف اسرائیل کا ایک اور اپراد مریضوں اور چکت سا کرمیوں کے لئے کٹھن وقت پھر اسرائیل کا کیا کہنا ہے حماس اسپتال کا سین اسپتال کر رہا ہے ہل شفا کے نیچے حماس کا کمانڈ سینٹر سیدھے آئیے راہل یہ میں چاہوں گا راہل میری ریکویسٹ سے اس والی خبر کی بریکنگ لیجئے اور پہلے والی خبر کی وال لیجئے سیدھے چلیے میرے ساتھ موجود ہیں اب اس وقت دیپک بورا سر دیپک سر اب میں آپ سے جو جواب جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے وائٹ ہاؤس کی طرف سے دو بار بریفنگ ہوئی ہے ایک بار جان کر بھی اور ایک بار ان کی نارمل پروکتہ نے بریفنگ کی دونوں نے ایک لائن لی کہ آل شفا کے اندر کمانڈ سینٹرز موجود ہیں حماس کے لوگ موجود ہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں ابھی تک جبتے بھی ان کے کلیمز اسپتالوں کو لے کر ہوئے ہیں ایوری ٹھنگ ایوری ٹھنگ ایوری ٹھنگ فلائٹ انہوں نے جو ٹرنل دکھائی وہ فیول رکھنے کر جگہ تھی انہوں نے جو بعد میں ٹرنل دکھائی بتائی گیا وہ انہوں نے ہی ٹرنلز بنائی ہیں یہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اسپتالوں پر اٹاک ضروری ہے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امریکہ اس ید کے بعد کیسے دنیا کے سامنے اپنا وہ گرانڈ اٹیٹیوڈ لے کے جائے گا کہ انہوں ہیں پروڈکٹر آف ہومانیٹی میں آپ سے اتنا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل ہیمانیٹیرین لائک ہے اور دوسرا انٹرنیشنل کرمینل کوٹ کا روم سٹیٹیوٹ ہے اور دونوں کے اندر اگر آپ ہسپتال پہ جہاں پہ مریض اور ڈاکٹر اس پہ اگر آپ آکرمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک crime constitute کرتا ہے لیکن جو پروٹیکشن جی جاتی ہے ہسپتال کو اچھلی جاتی ہے اگر وہاں پر آپ نے سامگری رکھی ہوئی ہے جنگ کی اگر وہاں پہ لڑکو موجود ہیں وہاں ہاتھیار موجود ہیں they disappear اسرائیل نے ابھی چک تو جانکاری دی ہے سر it depends کون اس کو دیکھ رہا ہے امریکہ نے یہ بھی کہا کہ ہماری انٹیلیجنس بھی بتاتی ہے کہ آل شریفہ ہسپتال کے نیچے انہوں نے یہ سرنگوں میں سامان رکھا ہوا تھا سر ویٹ فور سم مور ٹائم ہم ابھی پوری طرح سے انہوں نے کابو نہیں کیا اسرائیل جو کرتا ایک ڈیموکرائٹک سوسائیٹی ہے سر اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں دل سے I would rather trust the Israeli defense forces than what Hamas is saying کیونکہ Hamas کے بارے میں ان کو علم تھا اسرائیل کیا کرے گا اتنی فکر کرتے ہو پیلسٹینینز کے پھاگ جاتے کیوں کیا اور آپ نے ابھی پتا ہے نا ان کے نئے پلانس ان کا آئیڈیا تھا تیل اویو تک جانے کا وہاں پر جانے کے لئے لیکن جب fight back ہوا تو ڈر کے مارے دور کے اور سر ماف کریے this is a this is a I don't know if it's an appropriate comment لیکن وہ Hamas کے جو بڑے پہلے نیتا لوگ ابھی بھی ایک دو زندہ ہیں شاید ان کی جنت میں ہوریوں کی کمی ہو گئی یہ تو وہاں جانے کی جلدی میں نہیں ہے آپ نے مارمر کے چاند بچا رہے ہیں وہاں پر this is a joke point taken sir I got it ایرے دوسر جو ببین آپ کا بات با شکریہ